اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھی آپ کی ہی طرح ایک کراچی کا ایک شہری ہوں پاکستان کا ایک شہری ہوں اور جو مشکل جو پریشانی اور جس قسم کے حالات کراچی کے ہوتے ہیں اس کو میں بھی اسی طرح بھگتتا ہوں جس طرح سارے کراچی والے بھگتتے ہیں آج ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پر ایک آزمائش آئی ہوئی ہے پوری دنیا پر ایک آزمائش آئی ہوئی ہے جو کرونا وائرس کی شکل میں موجود ہے اور اس کا دائرہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کی امبات میں روز بھروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس کے اثرات میں روز بھروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ہر روز کی بنیاد پر دنیا کے تمام ممالک اپنی اسٹریڈیجی کو مرتب کرتے ہیں اور اگلے دن وہ اسٹریڈیجی جو ہے وہ ریت کی گھرونڈوں کی طرح گر جاتی ہے زمین بوس ہو جاتی ہے دنیا کے تمام ممالک میں چتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام کے تمام اکھٹے ہو کر اسٹریڈیجی کو بنا رہے ہیں لیکن ہمارے ملک میں کیا صورتحال ہے خصوصی طور پر صبح سندھ میں اور کراچی میں کیا صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی جس کی وفاق میں حکومت ہے خیبر پختنخواہ میں حکومت ہے اور پنجاب میں حکومت ہے اور پی 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 جس کی پاکستان پیپلز پارٹی جس کی سندھ میں حکومت ہے اور آج سے نہیں ہے سندھ میں گزشتہ تیس سالوں سے اس کی حکومت سندھ میں موجود ہیں ذرا غور فرمائیے ٹی وی آپ بھی دیکھتے ہیں ٹی وی میں بھی دیکھتا ہوں آج صبح سے یہ دونوں ہمارے نمائندے مجھے تو شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں یہ الفاظ میں شاید بولتا نہیں لیکن میں کیا کروں مجبوری ہے کہ قوم مشکل میں ہے کراچی والے مشکل میں ہیں اور یہ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں سارے لوگ قوم کو پریشانی ہو رہی ہے لوگوں کو خوراک نہیں مل رہی ہے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے اور یہ جانوروں کی طرح لڑ رہے ہیں آپ نے بھی دیکھ لیا میں نے بھی دیکھ لیا اور ساری قوم نے دیکھ لیا جانوروں کی طرح لڑ رہے ہیں دوسری طرف جب ہم اسٹریٹیجی کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں وفاق کی سمت الگ ہے سوبہ کسی اور سمت کی طرف جا رہا ہے سوبے کے گورنر نے کوئی اور راہ اختیار کی ہوئی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں بیغر سوچے سمجھے لوگ ڈاؤن کر دیا گیا سوشل لوگ ڈاؤن کرنا تھا آپ نے فنانشل لوگ ڈاؤن کر دیا اور دوسری طرف جو میڈیا ہے وہ ان پولیٹیکل لیڈروں کا مائی باپ بنا ہوا ہے آپ دیکھیں تو صحیح کیا ہو رہا ہوا رہے ملک میں ہمارے شہر میں کیا حالت بنا دی ہے اس کی ذرا غور کیجئے کیا کیا ہے انہوں نے لوگ ڈاؤن کے نتیجے میں آج تک ذرا غور کیجئے یہ ہمارے کراچی کے جو ادارے ہیں الخدمت ہے ایدی فاؤنڈیشن ہے سیلانی ویلفیر ہے جی ڈی سی والے ہیں اور انفرادی طور پر جتنے لوگ کام کر رہے ہیں جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں جتنی بھی انجیوز کام کر رہے ہیں کراچی میں اگر یہ نہ ہوتے تو یہ کیا ہوتا ذرا غور تو کیجئے اور یہ لڑ رہے ہیں دوسری طرف میڈیا کیا کر رہا ہے بے غور سوچے سمجھے کسی بھی خبر کو بے غور جانچے وے کسی خبر کو وہ آن ائر کر دیتا ہے اس آن ائر کرنے کے نتیجے میں لوگوں کو جو پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو جو مشکلات ہوتی ہیں شاید اس کو میڈیا کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے یا وہ جانبوچ کے کرتا ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی ہو جائے اسی طرح جو لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا یہ لوگ تو کچھ نہیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کچھ نہیں کر رہے ہیں کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ جی پی پیلز پارٹی والے کچھ نہیں کر رہے ہیں برائے مہربانی آپ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں گورنر صاحب سے گزارش کرتا ہوں میں وزیر آلہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں میں پی ٹی آئی کے ممبر قومی اسمبلی سے اور وزیروں سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ صرف ایک کام کر دیں برائے مہربانی صرف ایک کام کر دیں ڈاکٹروں کو ویل ایکیوپٹ کر دیں بس باقی کراچی والے سب سمال لیں گے ہمارے پاس سلانی ہے ہمارے پاس الخدمت ہے ہمارے پاس جی ڈی سی ہے ہمارے پاس ای دی ہے ان کو کھانا بھی پہنچ جائے گا ان کو راشن بھی پہنچ جائے گا آپ کا کام صرف ڈاکٹروں کو اور پیرامیڈکل سٹاف کو صرف ویل ایکیوپٹ کر دیں برائے مہربانی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی ویل ایکیوپٹ کر دیں وہ تو آپ کرنی سکتے ہیں اور دوسرا کام یہ کریں کہ جتنی انجیوز کام کر رہی ہیں ان کو لوجسٹک سپورٹ دے دیں صرف لوجسٹک سپورٹ دے دیں برائے مہربانی آج میری زبان سے بڑے تل خلفاظ نکل رہے ہیں لیکن کیا کروں میں چاہتا ہوں کہ لوگ سودھر جائیں یہ ہم لیڈر لیڈر نمائندے کہتے ہوئے شرم آتی ہے لیڈر نمائندے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کوئی اٹھارمی ترمیم کی بات کرتا ہے بھائی یہ اٹھارمی ترمیم ملک کو نورمل حالات میں چلانے کے لیے ہے اس وقت تو ڈیزاسٹر ہے اور اس ڈیزاسٹر کے لیے ہی ایک ایکٹ پاس ہوا تھا اس ایکٹ کے تحت نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی قائم ہوئی تھی اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور اس کی ذمہ داریوں کو اس کو ہمارا میڈیا پہلے پڑھے تو صحیح وہ ایکٹ کیا ہے ہر ایک کو جس کو چاہے مرضی ہے وہ فون کر کے پوچھ لیتے ہیں آپ کی کیا رہا ہے آپ کی کیا رہا ہے براہ مربانی سیریس لے لیں بھائی سیریس کائنلی سیریس لے لیں اور یہ جانوروں کی طرح لڑنا چھوڑ دیں اگر مل کے ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو براہ مربانی لڑے نہیں صرف ڈاکٹروں کو ویل ایکیوٹ کریں اور جو انجیوز ہیں ان کو لوجسٹک سپورٹ دے دیں لوجسٹک سپورٹ دے دیں باقی کام کراچی والے کر لیں گے اللہ حافظ